حال سبیر صاحب ایف آئی آر درج کر آتے اور کہتے ہیں کہ جناب چھے بچ کے بیش منٹ کا وقت تھا سبح کا ٹائم تھا اور میں اسلام آباد کا جو نیا ائرپورٹ ہے وہاں پر اپنے ایک عزیز کو پیک اپ کرنے کے لیے آئے وقت تھا کیونکہ وہ بیرون ملک سے انگلینڈ سے وطن واپس آ رہا تھا چھے بچ کے بیش منٹ پہ جب ہم اسلام آباد کی حدود سے نکلتے ہیں اور پنڈی کی حدود میں داخل ہی ہو رہے ہوتے ہیں تو دو پولیس والے آتے ہیں اور ہماری گاڑی کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں ہم گاڑی روک دیتے ہیں گیار پولیس والے ہیں پولیس کی وردی پہنے ہوئے ہوتے ہیں مینوائل وہ چیکنگ کے بہانے لوٹ مار کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور تصرف صاحب جو کہ بیرون ملک سے آئے ہوئے تھے ان کا ہینڈ کیری چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے جس میں ان کا لیپٹاپ ان کی نگدی ان کے آپ سمجھنے کے کاغذات اور دیگر قیمتی اشیاء موجود ہوتی ہیں جب وہ ریزسٹنس کرتے ہیں تھوڑی سی مضاعمت کرتے ہیں تو ان کو گولی مارتے ہیں اور اس کے بعد ماں سے بھاگ جاتے ہیں آج پولیس یہ دعویٰ کرتی ہے کہ تصرف صاحب کا جو لیپٹاپ ہے وہ بھی برامت کر لیا گیا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے قاتلوں کا بھی بتا دیا کہ یہ پہلی بار واقعہ نہیں ہوا اس سے پہلے کینیڈا سے ایک فیملی آئی تھی اور اس کو بھی اسی طرح سے انہوں نے واردات کر گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبھی کو خوش آمدید میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہی ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ ویچ سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہے دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن دعا ہے میری کہ آپ جہاں ہوں خیر و آفیت سے ہوں صحت من ہوں اور تندرست ہوں جناب بیرون ملک ایک پاکستانی فیملی پاکستان آتی ہے اور پاکستان میں جیسے ہی قدم رکھتی ہے اس کو انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے میری نظر میں یہ ایک بہت بڑی خبر تھی آج سے تین روز پہلے چار روز پہلے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی کہ جناب تصرف محمود صاحب بیرون ملک سے پاکستان آتے ہیں اور پاکستان میں قدم رکھتے ہی ساتھ صرف چند پیسوں کی چیزوں کی وجہ سے ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے جب میں نے یہ ویڈیو بنائی اس کے بعد کچھ اور لوگوں نے اس پر ویڈیوز بنائی عرباب اختیار کو ہوش آیا ہمارے ملک کے اندر یقین جانیے میری نظر میں یہ بہت بڑی خبر تھی کیونکہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں کو میں پاکستان کا ایک بڑا اساسہ تسلیم کرتا ہوں اور صرف پاکستان ہی نہیں افغانستان میں رہنے والا انڈیا میں رہنے والا بنگلہ دیش میں رہنے والا اگر اپنے ملک کو چھوڑ کے اپنے پیاروں کو چھوڑ کے دبائی فرانس جرمنی امریکہ کینیڈا یا پھر انگلینڈ اس جیسے ممالک میں جا کے میند مزدوری کر کے پیسہ اپنے ملک بھیج رہا ہے تو یقین جانئے میری نظر میں وہ آپ کی ذات پر احسان کر رہا ہوتا ہے ریمیٹنس جو ہے نا پاکستان کی یا کسی بھی دنیا کی ملک میں ملک کی معیشت میں ایک اہم کردار ادا کرتی لیکن اتنی بڑی خبر ہونے کے باوجود آپ یقین جانئے کسی اغبار کے کسی کونے میں اس کو جگہ نہیں ملی کسی ٹی وی چینل نے اپنی اس کو ہیڈلائن کا حصہ نہیں بنایا کیونکہ پاکستان کے اندر بڑی کومن سی عام سی بات ہو گئی ہے یار رازنی کی وارداتوں کے دوران کسی کا قتل ہو جانا بڑے کومن سا ایک معاملہ ہو گیا لیکن جب سوشل میڈیا پر ہم جیسے لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں کچھ اور جیسے لوگ اس پر ڈسکشن کرتے ہیں تو عرباب اختیار پھر حرکت میں بھی آتا ہے تصرف محموس صاحب جن کو چھے بچ کے بیس منٹ پہ سبح کے ٹائم پہ انتہائی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا ان کو گولی ماری گئی اور چھے سالہ بچی کے سامنے گولی ماری گئی اب اس کیس کی ایک ایسی اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جو میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست کروں گا کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرز اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں کوئی بات اگر آپ کہنا چاہتے ہیں تو انسٹاگرام پر آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان ڈاٹ ایم آر زیڈ ڈبل اے کے نام سے میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے چاہیں تو فالو کر لیں جو آپ میسج کریں گے میری کوشش ہوگی کہ آپ کے میسج کر اپلائی میں ضرور کروں جناب پہلے واقعہ بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں جو ایف آئی آر درج کرائی ہے وہ حارس شبیر صاحب نے درج کرائی ہے شبیر ححمد صاحب کی صاحبزادیں ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جناب میں انڈ ڈرائیف پر گاڑی چلا رہا ہوتا ہوں اور میرا ایک رشتدار ہے وہ بیرون مولت سے آ رہا تھا اب کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ برطانیہ سے آ رہا تھا اور کچھ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب یہ امریکہ سے آ رہا تھا لیکن جاتاک میری اطلاع ہے کہ جناب یہ برطانیہ سے ہی برطانیہ سے یہ سفر کرتا ہوا پاکستان آئے لندن سے نہیں منچسٹر سے یہ سفر کرتا ہوا پاکستان آئے اب جب یہ پاکستان جب آ رہے ہوتے ہیں تو یہ جو حارس شبیر صاحب ہیں انڈرائف گاڑی چلانے والی یہ ان کو لینے جاتے ہیں جب لینے جاتے ہیں تو ان کی بچی بھی ان کے عمرہ ہوتی ہے واپس جب آ رہے ہوتے ہیں تو یہ کہانی سناتے ہیں کہ جناب ایک بائیک پر جو کہ ون ٹو فائیو بائیک ہوتی ہے اس میں دو پولس والے جو کہ پولس کی وردی میں ملبوس ہوتے ہیں ان کو تو یہی لگتا ہے پولس والے وہ آتے ہیں ان کی گاڑی کو روکتے ہیں گاڑی کو روکنے کے بعد وہ چیکنگ وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اچھا آپ پاکستان کے اندرے جب بھی کوئی چیکنگ وغیرہ کرنے کے لئے گاڑی روکتا ہے تو وہ چیکنگ کرواتا ہے ازائیٹ سی بات ہے اپنے قواہیف دکھاتا ہے اسی دوران وہ تصرف صاحب کا بیک چھینتے ہیں یعنی ہیڈ کیری جس میں ان کا لیپ ٹاپ ہوتا ہے ان کا موبائل ہوتا ہے کچھ نگدی ہوتی ہے پاؤنڈز ہوتے ہیں غیر ملکی کرنسی ہوتی ہے اس چھینہ جھپٹی کے دوران تصرف صاحب کیونکہ پوری زندگی انہوں نے شاید غالباً بہاری گزاری ہوگی انہوں نے کہا یار یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے انہوں نے تھوڑی ریزیسٹنس کی انہوں نے تھوڑا مضاعمت کی تو اسی مضاعمت کے دوران ان کو گولی مارتی گئی خیر یہ خارج صاحب یہ بات بولتے ہیں کہ میں ان کو پھر ہسپتال لے کے جاتا ہوں ایم ایچ ہسپتال لیکن وہاں پر جو ہے وہ پتا چلتا ہے کہ ان کی موت واقع ہو گئی جب سوشل میڈیا پر یہ خبر آتی ہے سوشل میڈیا اس پر بات کرنے لگتا ہے کہ یار ہمارے ملک کے اندر بسکلی ہو کیا رہا ہے بیرون ملک سے فہم یہ کہ پاکستان آنا چھوڑ دیں کیونکہ ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے صبح ساڑھے چھے بجے آپ یہ دیکھئے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل فلائٹس ہوتی ہیں وہ رات کے ٹائم پر ہی ہوتی ہیں چاہے وہ ڈپارچر ہو چاہے وہ آرائیول ہو لیکن وہ رات کے ٹائم پر ہی ہوتی ہیں ٹکٹ سٹھوڑی سستی مل جاتی ہیں اس وقت کا چناؤ کر لیتے ہیں اب جناب پولس نے اوفیشل سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے کہ انہوں نے دو آپ سمجھ لیں کہ پولس مقابلے کیے اور اس پولس مقابلے میں تصرف محمود صاحب کو قتل کرنے والے ملزمان بھی شامل تھے اور ان کے پاس سے لیپ ٹاپ بیگ اور دیگر چیز ہیں جن کی تصرف صاحب کی ملکیا تھی وہ برامت کر لی گئے یعنی تصرف صاحب کا جو لیپ ٹاپ تھا اس کو جو اوپن کیا گیا اب لیپ ٹاپ آن کرتے ہیں اگر آپ کے نام کہا تو وہ زیادی سی بات ہے آپ کے نام پاپا بجاتا ہے پاسورٹ آپ ڈالتے ہیں اس کے بعد پھر وہ آپ کو لیپ ٹاپ آن کر کے دیتا ہے تو انہوں نے کہا جناب تصرف صاحب کا لیپ ٹاپ مل گیا ہے اور پولس کی جو وردیاں پہن کے وہ ورداتے کیا کرتے تھے وہ بھی برامت کر لی گئی ہیں اور ملزمان کو کیفرے کردار تک پہنچا دیا گیا یعنی ان کو بے دردی کے ساتھ مار دیا گیا کچھ لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ یار جب ہم بچپن سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ جس بھی معاملے پر پردار ڈالنا ہوتا ہے اس پہ پولس مقابلے کی کہانی بنا کے ان کو ڈال دیا جاتا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کے واقعات کا انتظار کیوں کرتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنے سے اس سے پہلے کینیڈا سے ایک فیملی آئی تھی کینیڈا سے فیملی آئی تھی اب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے اندازہ نہیں بھی ہوتا تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ اگر ائرپورٹ سے نکل رہے ہیں تو یہ ٹائم انٹرنیشنل فلائٹ گئی ہوگا انٹرنیشنل فلائٹ ہی ہوگی اس ٹائم پہ آ رہی ہوگی اور صبح کے ٹائم پہ ائرپورٹ سے نکلتی بھی گاڑی کی ریکی کرنے کی کتنا مشکل کام ہوتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے اور پھر اندازہ ہو جاتا ہے کہ اندر فیملی بیٹی بھی ہے انہوں نے آکے روک دوکے یہ اسی طرح سے انہیں وارداتے کرنا شروع کی لیکن جب یہ معاملہ سوشل میڈیا پر آیا جب سوشل میڈیا نے اس کو اٹھایا سوشل میڈیا نے اس پر ڈسکیشن کرنی شروع کی تب اس کے بعد عرباب اختیار کو ہوش آیا اور انہوں نے پھر اس کے خلاف کاروائی کی اور کہا تو یہ جا رہا ہے کہ جناب تصرف صاحب کے جو قاتل تھے ان کو موت کے گھاڑ اتار دے گیا اور ان کی جو نگدی اور ان کے ساتھ جو سمان تھا اس کو برامت کر لیا گیا میں نہیں کہہ سکتا کہ جناب واقعی میں ایسا کچھ ہوا یا نہیں ہوا لیکن پولس کے جو کام ہے یہ کردار میں عوام میں کتنی مقبولیت ہے اور کتنا اعتماد ہے یہ چلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں اب آپ کومنٹ سیکشن میں اس کا جواب ضرور دیجئے گا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی رہی صحت رہی آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی خیال رکھی گا اپنا اللہ حافظ موسیقی